تحقیق کے مناہج Research Methods پیمائش اور طریقہ کار کے اعتبار سے تحقیق کی دو اقسام ہوتی ہیں میعاری تحقیق اور مقداری تحقیق ابلاغ عامہ کے شعبے میں بھی میعاری اور مقداری دونوں اقسام کی تحقیق ممکن ہے میعاری تحقیق Qualitative Research میعاری تحقیق سے مراد مشاہدے کا ایسا سائنسی طریقہ ہے جس میں غیر عاددی اقدار کے عاداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں تحقیقی شعبے کے لحاظ سے میعاری تحقیق کی نوعیت اور خد و خال میں فرق واقع ہو سکتا ہے میعاری تحقیق کا مقصد مخصوص ادارے یا واقع کے بارے میں گہری تفہیم حاصل کرنا ہوتا ہے یعنی شرکائے متعلیہ سے ان کے ایردگرد موجود ماحول کی فہم کو گہرائی تک جاننا اور اس فہم کے زیر اثر رویوں کو جاننا ہوتا ہے میعاری تحقیق کی اقسام Types of qualitative research مسادر کے اعتبار سے میعاری تحقیق کی چار بنیادی اقسام ہوتی ہیں جو درزیل ہیں مرکوز گروہی متعلیہ focus group یہ میعاری تحقیق کا وہ عام طور پر استعمال ہونے والا طریقہ ہے جس میں چھے سے بارہ افراد کے ایک مختصر گروہ کو مخصوص حالات و مسنوات پر تجربہ اور تجزیہ کرنے کے لیے شابل متعلیہ کیا جاتا ہے مشاہداتی متعلیہ Field observation یہ میعاری تحقیق کی وہ قسم ہے جس میں محقق قدرتی ترتیب میں رہتے ہوئے شرکائے تحقیق کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے In depth interview یہ میعاری تحقیق کا ایسا طریقہ ہے جس میں شرکائے تحقیق سے انتہائی گہرائی تک کسی خاص تیکنیک صورتحال یا مقصد کی تفصیل حاصل کی جاتی ہے معاملاتی متعلیہ Case study یہ میعاری تحقیق کا ایسا طریقہ ہے جس میں کسی دور کی خاص شخصیت گروہ یا واقعے کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے مقداری تحقیق Quantitative Research مقداری تحقیق سے مراد مشاہدے کا ایسا سائنسی طریقہ ہے جس میں مسئلے کے بارے میں عاددی عاداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں یا مسئلے کی نوعیت مقداری بنا کر شماریاتی تجزیہ کیا جاتا ہے تحقیقی شعبے کے لحاظ سے مقداری تحقیق کی نوعیت اور خد و خال میں فرق واقع ہو سکتا ہے مقداری تحقیق کا مقصد شماریات اور ریاضیات کے اصولوں کے تحت مخصوص اقدار کے بارے میں سوال نامیں سروے سے حاصل شدہ عاداد و شمار یا سابقہ عاداد و شمار کے ذریعے عاددی تجزیہ کرنا ہوتا ہے مقداری تحقیق کی اقسام مقداری تحقیق کی مسادر کے اعتبار سے درزل چار اقسام ہوتی ہیں وضاحتی تحقیق یہ مقداری تحقیق کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے متغیرات اور ان کے رفع سے لونما ہونے والے حالات کی وضاحت کی جاتی ہے ارتباطی تحقیق کوریلیشن ریسرچ یہ مقداری تحقیق کا ایسا طریقہ ہے جس میں محقق دو متغیرات کے درمیان تعلق اور اس تعلق پر بیرونی متغیرات کے اثرات کا جائزہ لیتا ہے عمومی تجرباتی تحقیق کوازی ایکسپیرمنٹل ریسرچ یہ مقداری تحقیق کا ایسا طریقہ ہے جس میں شرکہ کی بے ترطیب تفویز اور حالات کے احکام حالات کے بغیر آزاد متغیر میں جوڑ توڑ کی جاتی ہے یعنی شرکہ کو ان کی قدرتی حالت میں رکھتے ہوئے تحقیقی آداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں تجرباتی تحقیق ایکسپیرمنٹل ریسرچ یہ مقداری تحقیق کی ایسی قسم ہے جو سائنسی نقطہ نظر سے منعقد کی جاتی ہے جس میں متغیر کا ایک گروہ ثابت رکھا جاتا ہے جبکہ دوسرے گروہ پر مرتب ہونے والے اثرات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے جس کی بہترین مثال ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے